مفتی صاحب جبلہ سے ایک سوال آج کے ترہتی آفتہ دور کے حوالے سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں رمضان مبارک میں عام طور پر نئی فلمیں ہندوستان میں ریلیز نہیں ہوتی اور فلمیں ریلیز نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمان رمضان شریف میں فلمیں نہیں دیکھتا اور فلم انڈسٹری والے جانتے ہیں کہ اگر رمضان شریف میں ہم نے فلمیں ریلیز کی اور مسلمان نہیں دیکھے گا تو ظاہر ہے ہمارے فلم کو اتنا منافع نہیں ہوگا جتنا کہ عام دنوں میں مسلمان کے دیکھنے پر منافع ہوتا ہے مثال کے طور پر ایک ہیرو ہے جن کے فلم صرف عید کے موقع پر ریلیز ہوتی ہے ایک ہیرو ہے جن کے فلم صرف دیوالی کے موقع پر ریلیز ہوتی ہے اور عید کے موقع پر جو یہ فلم ریلیز ہوتی ہے اس کے خوب پبلشکی کی جاتی ہے یہاں تک اشتیارات میں پوسٹرس میں باقیادہ لکھا جاتا ہے عید کے مبارک موقع پر عید کے وشی کے موقع پر اور مسلمان جو ہے بلکل اسے لازم سنجھتا ہے کہ عید کے بعد ہمیں یہ فلم دیکھنا بلکل کمپرسری ہو چکا ہے رمضان شریف میں وہ اپنے آپ کو عبادت و ریاضت میں لگائے رکھتا ہے پورے مہینے ترافی کی نماز پڑی روزے رکھے قرآن شریف کی تلافت کی فلموں سے ناچگانوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھا لیکن جیسے ہی رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ روست ہوا وہ دوسرے تیسرے دن یا بعض ہمارے ایسے ہیں جو عید ہی کے دن جاتے ہیں اس فلم کو دیکھنے کے لئے مختصاب ایک آسان سی بات ہے کہ ہندوستان میں اس وقت تقریباً پچیس کروڑ مسلمان رہتے ہیں اگر ان پچیس کروڑ مسلمانوں میں صرف ایک کروڑ مسلمان فلم جا کر عید کے دن یا دوسرے دن یا تیسرے دن دیکھتے ہیں ایک کروڑ مسلمان اگر دو سو روپے کے ٹکٹ خریدتے ہیں تو آپ اندازہ لگائیں کہ رمضان و مبارک کے بابرکت مہینے کے بعد یہ مسلمان دو سو کروڑ روپے صرف اور صرف گناہ اور حرام و ناجائز کام میں خرچ کرتا ہے یقیناً اس یہ فائدہ ان کا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں رکھے گئے ہیں اور اگر یہی دو سو کروڑ روپے امت مسلمہ پر خرچ کیا جائے غریب غربہ پر خرچ کیا جائے تو آج ہماری قوم کتنی ترقی کر سکتی ہے اور مسلمان کی طرح حروج حاصل کر سکتا ہے دو سو کروڑ روپے سے الحمدللہ اگر ہم ٹیک کر لیں تو اپنے ہسپتال بن سکتے ہیں اپنے کالج ہو غریب غربہ کے لیے سکول ہو اور نہ چھانے کون کون سی فیسنٹیز اور مسلمانوں کو پروائیڈ کر سکتے ہیں اس ایک موٹی رقم کے ذریعے تو اپنے پیسے کو اپنی حرال کمائی کو یوں لے جا کر گناہ اور حرام و ناجائز راستے میں ڈالنا اور رمضان شریف کے گزرنے کے بعد فوراں جا کر فلم دیکھنا اور اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرنا اس کے حوالے سے شریعت کا کیا حکم ہے اور جو لوگ اس گناہ میں مرتلا ہیں اور کئی سالوں سے یہ گناہ کرتے آ رہے ہیں ان کے حوالے سے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فیصلہ ہے حقیقت بات تو یہ ہے کہ آج مسلمان نہ اپنے آپ کو سمجھ پا رہے ہیں نہ اپنے دین کو سمجھ پا رہے ہیں جس دن مسلمان اپنے منصب کو سمجھ جائے اس دن وہ پوری دنیا میں ایک بڑا اقلاع پرپا کر سکتا ہے آج مسلمانوں کی سب سے بڑی کمزوری یہی ہے کہ ان کا ایمان اتنا کمزور ہو گیا کہ صرف اور صرف خواہشات نفسانیہ کے لئے اور صرف اور صرف اپنی طبعی راحت کے لئے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف چلنے کو وہ اپنے لئے فخر محسوس کرنے لگے حالانکہ یہ ایمان کی بہت بڑی کمزوری ہے یہی وجہ ہے کہ ہر جگہ ذلت رسوائی نصیب ہو رہی ہے کاش اگر مسلمان صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لئے وہ اپنی طبیعت اور اپنی خواہشیں نفس کو ٹھوکر مار دے تو یقیناً دنیا میں وہ اتنا اونچا مرتبہ حاصل کر لے کہ پھر کوئی قوم اتنے بلند مرتبے پر نہیں پہنچ سکتی اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْكُنْتُمْ مُؤْمِلِينَ تم ہی بلند رہو گے اگر حقیقی معنوں میں تم مومن بن جاؤ تو مسلمانوں کو خاص کر رمضان المبارک کے موقع پر ساری چیزوں سے احتیاط کرنے کا حکم دیا جاتا ہے چونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی ہے کہ روزے ہم نے اس لئے فرض کیا تاکہ تم متقی بن جاؤ پرہزگار بن جاؤ تو متقی بننے کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ عزبجل کو ناپسند ہیں جن کو شریعت مترہ میں ناجائز و حرام قرار دیا گیا ہے ان سے اپنے آپ کو بچانا اور ان سے پہز کرنا یہ متقی بننے کے لئے ضروری ہے روزہ اس لئے رکھوائے گیا تاکہ آپ تمام گناہوں سے تمام حرام چیزوں سے تمام برائیوں سے اپنے آپ کو بچانے کی اپنے اندر سپرک پیدا کریں اپنے اندر سلاحیت پیدا کریں اور ماشاءاللہ آپ نے رمضان المبارک کے اندر روزہ رکھ کر کے جھوٹ سے پرہز کیا اور تمام برائیوں سے اپنے آپ کو بچایا تو یہ بہت اچھا کام کیا حالانکہ آپ نے صرف اللہ کی رضا کے لئے اللہ رب العزب کے حکم پر عمل کرتے ہوئے حلال چیز کو بھی چھوڑ دیا یعنی کھانا پینا حلال تھا اور جو شادی شدہ ہیں ان کو اپنی بیگی سے قربت حلال تھے لیکن اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے روزہ کی حالت میں صبح صادق سے لے کر غرب عافتاب تر آپ نے حلال چیز کو چھوڑ دیا اس سے پرہز کیا ہے تو جس چیز کو اللہ نے ہمیشہ کے لئے حرام فرمایا اس کو ہمیشہ کیوں نہیں چھوڑا جا رہا ہے لہذا رمضان المبارک میں آپ نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا اور تمام حرام چیزوں سے اور تمام برائیوں سے اپنے آپ کو بچایا تو آپ متقی بننے کی کوشش کر رہے ہیں لہذا رمضان شریف کے ختم ہوتے ہی پھر فلم دیکھنے کے لئے جانا یہ پھر ایک ناجائز و حرام کام کو کرنا ہوا جبکہ آپ نے پورا مہینہ اللہ کو راضی کرنے کے لئے عبادت کی نماز پڑھے سجدہ ادا کیا قرآن کریم کی تلاوت کی اور پھر حرام اور ناجائز کام کرنے جا رہے ہیں تو گویا اللہ تعالیٰ کی اس رضا کو آپ نے مکمل طور پر ماز اللہ ختم کرنے کی کوشش کی کہ جس چیز سے اللہ ناراض ہے جس چیز سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہیں ہرگز ہرگز اسے کبھی بھی کرنے کی کوشش نہ کریں کیونکہ بندہ یہ تو سوچتا ہے کہ بس تھوڑی سی تھوڑا سا چھوٹا سا گناہ ہے تھوڑا سا کر لیں گے اپنی نفس کی خواہش پوری کر لیں گے مگر آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس کی مثال ایسی ہے کہ زخم اگر تھوڑا سا ہو اور کھجلی کی حیثیت ہو جائے اس کو تھوڑا سا کھجلانے میں اچھا لگتا ہے لیکن جب زیادہ کھجلانے کی وجہ سے زخم بڑھ جاتا ہے تو وہ ناسور بن جاتا ہے اسی طرح سے فلم دیکھنا بظاہر اپنی خواہش نفس کو پورا کرنا ہے اچھا لگتا ہے لیکن اس کی وجہ سے اپنا دل گندہ ہوتا ہے اپنی فکریں خراب ہوتی ہیں اور روحانی قوت اکثر ختم ہو جاتی ہے پھر وہ مسلمان کسی حیثیت کا نہیں رہ جاتا نہ اس کو عبادات میں لطف اور مزا ملتا ہے نہ قرآن کریم کی تلاوت کا شوق پیدا ہوتا ہے نہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے کاموں میں اس کو شوق پیدا ہوتا ہے یہ سب یہودیوں کی اور عیسائیوں کی بہت بڑی سادش ہے کہ فلم دیکھنے والا یقیناً وہ نفسانی خواہشات کو اتنا زیادہ کرنے جاتا ہے کہ پھر اس کا ایمان ہی ختم ہو جاتا ہے اور دینداری ختم ہو جاتی ہے روحانی قوت ختم ہو جاتی ہے مسلمانوں کی روحانی قوت کو ختم کرنے کے لیے یہود و نصارہ کی یہ بہت بڑی سادش ہے مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہرگز ہرگز نہ خود دیکھیں نہ اپنے اولاد کو دیکھنے دیں بلکہ خود بھی اس سے پہیز کریں اور اپنے اولاد کو اپنے بھائی بہنوں کو اپنے گھر بانوں کو اس سے بچانے کی کوشش کریں کیونکہ جو تمہارے سامجو فلم دیکھنے جا رہے ہیں گویا وہ جہنم کی آگ میں داخل ہونے جا رہے ہیں کیونکہ ایک ناجائز کام ہے ایک حرام کام ہے جو حرام کام کی طرف جا رہے ہیں گویا وہ جہنم میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں جبکہ آپ نے آخری عشرے میں جہنم سے نجات اور جہنم سے آزادی حاصل کرنے کی دعا کی ہے اللہ کی بارگاہ میں اور ادھر رمضان المبارک ختم ہونے کے بعد عید کی نماز کے بعد آپ پھر جہنم میں داخل ہونے والا کام کر رہے ہیں لہٰذا اس سے بچنے کی کوشش کریں اور جو ابھی ہمارے سائل جناب سعادی صاحب نے مبلغ سنی دعوت اسلامی جناب سعادی بھائی نے جو یہ پیش کیا ہے کیلکولیشن کیا ہے بلکل ہی صحیح ہے اگر مسلمان اس بات کو سمجھ جائیں کہ اگر ایک کروڑ مسلمان فلم دیکھ رہے ہیں اور دو سو روپیہ کا اگر ٹکٹ خرید کر کے دیکھ رہے ہیں تو دو سو کروڑ روپیہ یہ فلم انڈسٹریز کو دے رہے ہیں جو کہ سراحتاں کھلن کھلا یہ گناہ کا کام ہے بےہیائی کا کام ہے جو انڈسٹریز گناہ کا کام کر رہی ہے ناجائز و حرام کام کر رہی ہے اس میں مسلمان اپنا تعاون پیش کر رہے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَتَعَابَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَقْوَى وَلَا تَعَابَنُوا عَلَى الْإِسْمِ وَالُدُوَانِ نیکی اور تقویٰ پر باہم مدد کرو گناہ اور سرکشی پر ہرگز مدد نہ کرو لہٰذا آپ فلم دیکھنے جا رہے ہیں تو جتنے روپے اس میں دے رہے ہیں تو گویا آپ بھی گناہ کر رہے ہیں اور اس پوری انڈسٹریز کو اس پوری کمپنی کو آپ مدد کر رہے ہیں تعاون کر رہے ہیں اور آپ کی اسی رقم اور اسی تعاون سے وہ گناہ میں اور آگے بڑھ رہے ہیں اور پوری طرح سے بےہیائیاں پھیلا رہے ہیں بےہیائیوں کو عام کر رہے ہیں تو بے حیائیوں کو عام کرنے والوں کا آپ ساتھ دے رہے ہیں لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسی بے حیائی سے خود بھی بچیں اپنی اولاد کو اپنے گھر والوں کو بچانے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اے ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ لہذا اپنے آپ کو بچانا بھی ضروری ہے اور اپنے بھائیوں بہنوں کو اپنے گھر والوں کو اپنی اولاد کو اپنے بچوں بچیوں کو اپنے رجلداروں کو اپنے دوست و احباب کو سب کو آپ بچانے کی کوشش کریں اور ایسی تحریک چلائیں کہ کوئی بھی مسلمان کسی فلم میں کہیں نظر نہ آئے نہ سنیمہ گھر میں نظر آئے نہ اس کے گھر میں کوئی فلم دیکھتا نظر آئے بلکہ صرف اور صرف قرآن کریم کی تلاوت عشق رسول میں ڈوب کر کے ناتے پڑھنے اور سنانے کا ماحول پیدا کریں اسی میں آپ کی روحانی قوت میں اضافہ ہوگا اللہ تعالی دنیا میں بھی اور آخریت میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا